زمانہ جانتا ہے شان و شوقت غوث عاظم کی بڑھائی ہے خدا نے خوب عظمت غوث عاظم کی ہزاروں بار ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے بڑی حیران کن ہے ہر کرامت غوث عاظم کی آتف نے سچ دل سے لکھا یہ بیان ہے آتف نے سچ دل سے لکھا یہ بیان ہے غوث الورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوث الورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے موسل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے موسل آزم دستگی موسل آزم دستگی لیجے حضرات رحمت اسلامی پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بہترین واقعہ کلام لکھا ہے آتف سیپری نے آواز ہے محمد آصف سابری کی میوزک سے سجایا ہے اکھل راجہ جی نے حضرات اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مردبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں حضرات ایک عاشق سرکار غوثے پاک سے مرید ہونے کی خواہش رکھتا ہے لیکن سرکار غوثے پاک کا وصال ہو جاتا ہے کس طرح سے وصال کے بعد آپ اس عاشق کو اپنا مرید کرتے ہیں یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سماسر والے اے دوستو یہ واقعہ ہے غوثے پاک کا تاریخ ہے گواہ نہیں اس میں ہے شک ذرا تاجر تھا ایک اس کا تجارت کا کام تھا عاشق تھا غوثے پاک کا سچا غلام تھا لیکن مرید ابھی نہ ہوا تھا وہ نیک خوب رکھتا تھا غوثے پاک سے بیت کی آرزو کرتا تھا وہ بغر سے تجارت بڑے سفر فضل خدا سے فائدہ ہوتا تھا خوب تر ایک بار اس غلام نے قصد سفر کیا تیاریاں کی ساتھ میں سامان سب لیا جذبہ اٹھا یہ دل میں تبھی خوش گمان کے وہ آؤں پہلے پاس میں غوثے جہان کے زیارت کروں گا آج میں ہوں گا مرید بھی پوری کروں گا عارض اپنی ہسی خوشی پہنچا وہ شخص خدمت حضرت میں دوڑ کر جا کر کیا سلام عدب سے جھکا کے سر خدمت میں بیٹا خوب ہی جی بھر کے دید کی دیدار کر کے دور کی آنکھوں کی تشنگی پھر عرض کی حضور سے ہو کر یو روبرو پھر عرض کی حضور سے ہو کر یو روبرو اے تاجور ہے جو میری متت سے آرزو اے تاجور جو میری متت سے آرزو اے تاجور جو میری متت سے آرزو موسل رازم دستگی موسل رازم دستگی میں ہوں مرید ہاتھ پہ سرکار آپ کے خدمت میں آج آیا ہوں بیعت کے واسطے مجھ کو مرید کیجے کروں گا تبھی سفر آئے گا تارا میری بھی قسمت کا اوج پر سن کر کہا یہ آپ نے پہلے کرو سفر ہونا مرید لوٹ کے واپس جب آؤ گھر بیعت کروں گا میں تبھی اے پیارے تمہاری بے فکر آج اپنا سفر کی جیے جاری پا کر یہ حکم رکھتے سفر اس نے سب لیا منزل کی سمت جھومتا تیزی سے چل دیا پہنچا وہاں تو کام تجارت کے سب کیے اللہ کے کرم سے ہوئے خوب فائدے جھوما کے اب تو جاگٹی تقدیر ہماری فیضان غوث پاک کا ہم پر ہوا جاری ہم دامن کرم میں جگہ ان کے پا گئے بادل فیوز خاص کے ہم پر بچھا گئے بیعت کا غوث پاک سے پیمان کیا ہوا دنیا و آخرت میں نصیبہ چمک اٹھا بے چین تھا کہ پہلے پہنچتے ہی گھر پہ میں بے چین تھا کہ پہلے پہنچتے ہی گھر پہ میں ہونے مرید جاؤں گا حضرت کے درپ میں ہونے مرید جاؤں گا حضرت کے درپ میں ہونے مرید جاؤں گا حضرت کے درپ میں موسل آزم دستگی تاجر کے دل میں اٹھتا تھا خوشیوں کا ولولا بیعت کے خواب دیکھتا گھر کی طرف چلا ایک عرصے بعد آیا جو بغداد شہر میں غوث الورا کے جلبوں سے آباد شہر میں آیا تھا وہ تو شاد مگر شہر کے اندر مغموم سب غلام کی آلات تھے اب تر بھوچھا پھر اس نے لوگوں سے بستی میں خیر ہے بے نور کیسا شہر ہے کیوں حال غیر ہے کیا گر پڑا غموں کا پہاڑ اس مقام پر خاموشیاں ہیں چھائی ہوئی کیوں عوام پر جو رونقے میں چھوڑ کے بستی سے گیا تھا وہ رونقے کہاں گئیں کیا ماجرہ ہوا بستی کے سارے لوگ ہی کیوں بے حواس ہیں کیوں چہرے سارے لوگوں کے اکتم اداس ہیں تاجر کے یہ سوال بپا حشر کر گئے آنکھوں میں سب کی عشقوں کے دریا اتر گئے رو رو کے سب نے عرض کی سوکھی زبان سے بیرانے پیر ہو گئے رخصت جہان سے زاتا پکی رونقے بز میں جہان ہے زاتا پکی رونقے بز میں جہان ہے غوصل ورہ کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل ورہ کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل ورہ کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل ورہ کی شان بھی کیا خوب شان ہے سن کر یہ پرملال خبر ہو گیا نڈال دل پر لگی وہ چوٹ ہوا اس کا خستہال فوراں دہاڑ مارتا عاشق وہ چل دیا پہنچا مزار پاک پہ سردہیں کھیچتا پہلے تو سر جھکا کے عدب سے کیا سلام پھر اس طرح ہوا شئے جیلا سے ہم کلام میرے حضور مجھ سے یہ بادہ ہے آپ کا بیعت کروں گا تیری سفر سے تو لوٹ آ بے جا مجھے سفر پہ گئے خود جہان سے اور میں مرید ہو نہ سکا دکھ ہے یہ مجھے لو آ گیا سفر سے میں بیعت کرو مجھے سائے میں اپنے دامن اتھر کے لو مجھے حضرت نے موتقد کی سنی جس گھڑی صدا تو یہ مزار پاک کے اندر سے دی صدا وعدہ خلاف کی نہیں میں نے کوئی کبھی فضل خدا سے اہد نبھادا ہوں میں سبھی تم سے کیا ہے وعدہ جو بھی وہ نبھاؤں گا تم کو مرید اپنا یہی سے بناؤں گا پردا کی آئے بعد کا لیکن دھیان ہے پردا کی آئے بعد کا لیکن دھیان ہے غوصل ورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل ورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل ورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل عظم دشت کی غوصل عظم دشت کی فرمان سن کے غوث زمان کا یہ سودہ گر بولا صدا یہ کس کی ہے مجھ کو نہیں خبر کیسے کروں یقی کے ہے آواز تمہاری اس کا ثبوت کچھ نہیں ہے عاشق باری رکھا سوال اپنا یہ تاجر نے جس گھڑی تو قبر ناگہا شہ جیلا کی شک ہوئی باہر ہوئے مزار سے حضرت کے دونوں ہاتھ وہ لے کے رکھ لے ہاتھ پہ ہاتھ اب خوشی کے ساتھ ہاتھوں پہ ہاتھ لے کے تو بیعت ہماری کر رکھ والے نام اپنا مریدوں میں اے بشر تاجر نے دیکھے دست مبارک جو آپ کے بولا مرید ایسے بھی ہوں گا نشاہ میرے جب تک نہ دیکھ لوں گا روخے پاک آپ کا ہوں گا نہیں مرید شہنشاہ اولیاء کی عرض جب یہ آپ کے پیارے غلام نے دو ماجرہ دکھایا یہ عالی مقام نے سارا مزار شک ہوا سب قبر کھل گئی اندر سے باہر آئے نکل کر حضور بھی تاجر پہ آج پیر بڑا مہربان ہے تاجر پہ آج پیر بڑا مہربان ہے غوصل بڑا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل بڑا کی شان بھی کیا خوب شان ہے موسیل بڑا کشان کی کیا بھو کشان ہے موسیل آزم دشتگی موسیل آزم دشتگی یوں لب کشا ہوئے کہ اے عاشق میرے پیارے حرمان سب نکل گئے لو اب تو تمہارے باہر میں آیا قبر سے اور تم نے دید کی بے عید کے ہی پائی خوشی آج عید کی کر کے مصافحہ کرو بیعت میری قبول توبہ کرو گناہوں سے اپناوں نیک اصول غوصلورا کی سن کے نصیحت کو سودہ گر کرنے لگائیوں عرض اے ولیوں کے تاجور مجھ کو مرید آف کریں گے اگر یہاں جا کر کہوں گا بات یہ جب سب کے درمیاں اس بات پر یقین کسی کو نہ آئے گا جو بھی سنے گا وہ مجھے جھوٹا بتائے گا احسان مجھ پہ اس لیے سرکار یہ کریں تشریف خان کا ہے مبارک ملے چلیں ہوں گا مرید میں وہیں دست جناب پر بیعت پہ اپنی ناز کروں گا حیات بھل مقبول کی حضور نے عرضی غلام کی اور اپنی خان کا ہے مبارک کی راہ لی کہتے تھے سب کے یہ تو عجب داستان ہے کہتے تھے سب کے یہ تو عجب داستان ہے غوصل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل برا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل آزم دست کی جس نے بھی دیکھا گر پڑا قدموں پہ وہ شتا دیدار کرنے والوں کی تھی بھیڑ بے حساب حیرت میں ڈوبے تھے سب بغداد کے بشر کے غوث پاک بات وسال آتے ہیں نظر ملتے ہی آنکھیں کرتے ہیں دیدار بار بار خود کو یقید لاتے یوں عقل کے شکار کہتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا ماجرہ آنکھیں ہماری دھوکہ تو کھاتی نہیں ہے کیا آتا تھا بار بار گمہ دل میں بس یہی اس طرح کی مثال سنی ہی نہیں کبھی لیکن جو حقیقت تھی غلط کون بتاتا آخر کو یقی کرنا پڑا غوث زمان کا اس قصہِ عجیب پہ سب لوگ دنگ تھے چہروں پہ سب کے عشق و عقیدت کے رنگ تھے القصہ بڑی شان سے شوقت سے تاج ور دربار مقدس میں ہوئے اپنے جلوگر جو اہلِ عقیدت تھے وہ حاضر ہوئے تمام دربار غوث میں لگا لوگوں کا عزدہام حضرت نے سب کے سامنے خوشیوں کے ساتھ میں حضرت نے سب کے سامنے خوشیوں کے ساتھ میں اس سودہ گھر کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھوں میں اس سودہ گھر کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھ میں موسیل آزم دشتگی موسیل آزم دشتگی بیعت میں اپنی لے لیا عالی مقام نی دیکھا جب یہ ماجرار خاص و آمنی عرمان پورا ہو گیا حسرت نکل گئی تاجر کی خوشی کا تو ٹھکا نہ تھنا کوئی جو وعدہ غوث پاک نے تاجر سے تھا کیا فرمایا کچھ دنیا سے لیکن وفا کیا وعدہ نبھایا اور گئے خان کا ہسے پہنچے مزار پر چھپے سب کی نگاہ سے قبر شریف میں ہوئے داخل وہ نیک نام شکتی جو قبر بند ہوئی خود و خود تمام جس طرح پہلے تھی اسی طرح میں آ گئی اندازہ نہ ہوا تا ہوئی تھی یہ شک کبھی سب دیکھنے والوں پتا جب تھا بے حساب دکھلا گئے ہیں آج کرامت عجب جناب اس واقعے سے اور ہوئی دھوم آپ کی چرچا ہوا حضور کا پھر تو گلی گلی دکھلائیں ہیں جناب انہیں کافی کرامتیں دنیا میں ہیں اسی لیے ہر سمت شہرتیں ایسا ولی ہے یہ سبی ولیوں کی جان ہے ایسا ولی ہے یہ سبی ولیوں کی جان ہے غوصل ورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل ورا کی شان بھی کیا خوب شان ہے غوصل اعظم دستگی موسیقی